دنیا میں اس ٹائم جو سیچویشن چل رہی ہے تو ان کا جو سب کی کونے میں بہت زیادہ خسارے میں جا رہی ہے اور سب کا جو نیگٹیو جو گروت ہے وہ نیگٹیو میں شو کر رہا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا جبکہ سوائے چائنہ اور انڈیا کے آپ کو اس کی پیچھے کا کیا راز نظر آتا ہے دیکھیں چائنہ تو ہمارا ایک بہت اچھا دوست بھی اور انڈیا بھی ہمارا دوست ہی ہے نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی بیڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں انڈیا جو ہے ٹیکنیکل ریسیشن سے باہر آ چکی ہے اب ان کی جو ایکنومی ہے وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف جا رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک ایکنومی جب ترقی کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا بھی ترقی کرتے ہیں بیکنز انڈیا is now becoming a technological superpower ایکنومی ان کی کافی اچھی جا رہی ہے ہر جگہ ان کے برینڈز ہیں تکنالوجی سے لے کر آپ کپروں سے لے کر everything is going amazing مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اور it was expected because انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بہت سی چیزوں پر اچھا پہلے تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان کی جو ایکنومی ریٹ مطلب نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف آ رہا ہے تو میرے جو اپینین ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ایکنومی ہوتی ہے وہ ڈیریکٹلی بیس کری ہوتی ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر وہ لوگ جو آپ کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ای ٹھنک کہ جو جب نرینڈر موڈی جو ہیں ان کے پرائیم منسٹر جو ہیں ای ٹھنک ان کی اس کے اندر بہت زیادہ انوالمنٹ ہے اگر ان کی ایکنومی ریٹ جو ہے ایکنومی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو ان کا سارا کریٹ انہی کو جائے گا اور کچھ یہ ہے کہ اگر ہم دوسری کنٹریز کو دیکھیں تو ابھی جو انڈر انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے سب سے زیادہ آگے ہے جو اس کے ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ ہم یہی باقی کنٹریز سے بھی ہوپ کر سکنا ہے کہ وہ بھی اپنی جو ٹیکنالوجیکل ڈیپارٹمنٹ سے ہیں ان کو امپروف کریں ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ بھی اپنی اکانومک ریٹ کو اسی طرح سے زیادہ کر سکیں انڈیا کیونکہ وہ اپنے ہر ڈیپارٹمنٹ میں بہت زیادہ فوکس دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نیگٹیو کو پوزیٹیو میں چینج کر رہا ہے اور بہت زیادہ کر رہا ہے وہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے کیونکہ کوویڈ میں ان کو کافی زیادہ مسئلہ آیا پاکستان سے تھوڑا کوویڈ میں ان کو زیادہ مسئلہ آیا تھا لیکن انہوں نے اس چیز کو آورکم کیا بہت کم کیا ہے اور اس وائے سے وہ اپنی نیگٹیویٹی کو پوزیٹیویٹی میں چینج کر رہا ہے اور میری بیس پیشن ہے کہ وہ اور آگے چینج کر لے گا اس چیز کو لیکن انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیر کریں ان کی عبادی بہت ہے جتنے بھی ملک ہیں باقی جتنے سعودیہ ہوگا یو ایس ہوگا ان سب نے جو ہوتی ہے وہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی جو مارکٹ ہے لوگ ہیں پوپولیشن اب بہت کم ہے میری نظرین میں اور جو ان کی یعنی کے ریکوائیمنٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اس کمپیٹو انڈیا تو میری نظر میں یہ بجائے جو چاہے انڈیا جو ہے وہ ریکوور کر گیا میری یہ رائے کہ انڈیا نے زونز بنائے تھے جہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو باہر آنے دیا اور کچھ لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا اور جہاں پہ زیادہ کیسز تھے وہ انہوں نے کافی کنٹرول رکھے تھے جو پاکستان نے نہیں کیا بھی تک اور چائنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے وہ کرفیوز لگایا تھے سپیسیفک زون میں جو ان کے جو ریڈ زون سے اور اسی طرح انہوں نے اپنی ایکانومی ریکوور کیا کیونکہ میرا دونوں ملکوں کے ساتھ میری یہ رائے ہے کہ انڈیا میں جو ترقی چلی ہے ان کی اکنام میں کہ ان کی اس ایڈیوکیشن سسٹم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے اس ورے سے ان کی ساری کراملنکیں اچھ ہو رہی ہیں ہماری پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ فیسیڈیٹس نہیں ہیں جو کہ انڈیا میں ہیں اچھی بات ہے وہ اس پوزیٹیو میں جا رہے ہیں کیونکہ کافی بڑی کنٹری ہے اور جتنا جیسے کوویڈ کے حاصل لوگوں نے ریکاور کیا ہے تو یہ اچھا کر رہے ہیں دنیا میں اس ٹائم جو سیچویشن چل رہی ہے تو ان کا جو سب کی ایک آنے میں بہت زیادہ خسارے میں جا رہی ہے اور سب کا جو نیگٹیو جو گروت ہے وہ نیگٹیو میں شو کر رہا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا جبکہ سوائے چائنہ اور انڈیا کے آپ کو اس کے پیچھے کا کیا راز نظر آتا ہے دیکھیں چائنہ تو ہمارا ایک بہت اچھا دوست بھی اور انڈیا بھی ہمارا دوستی ہے کہا جائے تو لیکن ہم لوگوں نے ایک بہت سی مخالف رائے ڈالی ہوئی ہے اندر تو اس میں یہی ہے نا کہ ورکنگ ہے کہ کون سا ایریا کتنا ایفیکٹیڈ ہوئے پاکستان بھی اتنا ایفیکٹیڈ نہیں ہوئے لیکن پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھیں مالی جو ہے پاکستان کو دیکھا جائے تو اس وجہ سے پاکستان ذرا پیچھے اور چائنہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ ترقی کر رہے اور ان کے پاس سب سے پہلے اٹیک بھی انہیں پہ ہوا لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ سہولیت ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر اس میں دیکھا جانا تو کوئی پروپاگینڈا یا اس طرح کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تیم یوز کیا جا رہے بکرز مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی بہت زیادہ اچھی کانٹریز ہیں اور ڈیویلپمنٹ کے حساب سے کافی اچھی جا رہی ہیں تو اگر وہ اس چیز کو پوزیٹیو شو کر رہے ہیں تو پھر آئی تنک کہ وہ پوزیٹیو ہی ہوگا اور انہیں نے اتنا کام کیا ہوگا کہ وہ اب اس کو پورے ایک گلوبل سکیل کے اوپر پوزیٹیو بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ بہت ساری کمپنیز وہ پروفیٹ میں نہیں گئے لاؤس میں گئیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا نے بہت اچھی سٹریٹیجی سیٹ کی ہوں گی کوویڈ نائنٹین کی وجہ کوویڈ نائنٹین میں جس میں ورک پروم ہوم سٹریٹیجیز اچھی گئی ہوں گی تو اسے ویڈ گوڈ تینک کہ انڈیا اچھا کر رہا ہے اس میں بھی اچھا یہ ان کی اس لحاظ سے کہ ان کی جی گوورنمنٹ کوائی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے وہ اس لحاظ سے مل کے اکٹھے چلتے ہیں تو کافی اچھا ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر اور آبادی کے لحاظ سے بھی اس چیز کو ریکوور کر لیا ان لوگوں نے ان کی ایفرٹ ہے ان کی محنت ہے یہاں پہ اس تاکسیزنی چلی وہاں پہ بہت زیادہ چلی ہیں یہاں پہ بھی سب کچھ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی محول اور سب کچھ اچھا چلے گا میرے خیال سے جو ان کا راز ہے کہ انہوں نے ان کی جو management and also also you know جو جتنے لوگ تھے وہاں کے انہوں نے بھی اس چیز کو وہ cooperate کیا ہے they did understand you have to wear a mask you have to do like things that like the government is gonna ask you to do وہ آپ کو ضرور کرنی ہی چاہیے ہیں i think so جو ہم لوگ کافی چیزیں نہیں سنتے اس میں size بڑا میٹر کرتا ہے ملکوں کا انڈیا بھی ایک بڑا ملک ہے چائنا بھی ایک بڑا ملک ہے اور چائنا جو ہے ایک developing nation نہیں ہے وہ develop کر چکا ہوئے ابھی recently میں پڑا تھا کہ چائنا نے جو poverty level ہے بلکل zero show کر دیا ہوئے اور چائنا کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی sage یعنی کہ جو کچھ ہے manufacture وغیرہ چائنا سو رہا ہے یعنی کہ export کرتا ہے جس نے جو چیز چاہیے پاکستان ہوگے انڈیا ہوگے سعودیا یو ایو ایس یعنی کہ ایک دم سے جب سارا کچھ کھلا ہے یعنی ریکوائرمنٹ پھر سے آئی ہے تو پھر چائنا کی یعنی کہ orders زیادہ آئے ہیں اور پھر چائنا ابھی develop تو پھر اس نے کرنا تھا کیونکہ بزنس ابھی چلتا ہے کہ بزنس بندے کے پاس کام ہو اب چائنا کے پاس کام ہے اور آپ کو پتہ ملک جو ہے وہ امریکہ کو مقابلہ دے رہا تو کوئی تو بات ہوگی اس لیبل پر تو ہوگا وہ اچھلی اپنے اپنے ملک میں ایک چیز دکھانے کا نظریہ ایک چیز ہے ہر ملک جو چاہتا ہے وہ اسی طرح سے شو کرواتا ہے اب پاکستان میں بھی ہم نہیں جانتے اگر پاکستان باہر اپنی دوسرے ممالک کو پاکستان ایزا کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن وہ لوگ اپنی چیز کو پوزیٹیف شو کروارے ہیں تاکہ ہر جو دوسرے ملک ہیں وہ ان کے بارے میں گیارہ سے تیرہ پرسنٹ گروہ کرے گی اس حوالے سے آپ کیا کہیں خیر مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ساری تینوں چیز جو آپ کے دون سوال جو پہلے دو تھے اور یہ سوال میرے خیال سے آپس میں تیسرے کا جواب اسی میں ہے کہ جو جتنی یعنی کہ انڈیا کا اگر آپ دیکھیں انڈیا کی وام کو بھی دیکھیں یعنی کہ آپ یو ایس چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں سوال گیا چلے جائیں جتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر سارے زیادہ جتنے بھی جانے کے بیٹھے ہیں سارے بزنس منڈی لوگ ہیں ٹھیک ہے اور سارے کاروباری ہیں یا ڈاکٹر ہیں اور ان کے پیرنٹس کا فوکس بھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے بچے کو صرف پڑھانا ہے یعنی کہ یا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہ کچھ نہیں کار رہے ہوتے ہیں درمیان والا کام نہیں ہے پاکستان میں آپ کو پڑھنے والے بھی ملیں گے یاشی کرنے والے بھی ملیں گے اور نلائک بھی ملیں گے انڈیا صرف فوکس کرتا ہے کہ پڑھاؤ 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 انہوں نے بچوں کے کریٹیو سکلز مارے ہوئے ہیں آپ آرمی کو دیکھ لیں انڈیا کی نہیں پاکستانی جو ہے منٹلی یعنی کہ فزیکلی زیادہ سٹرونگ ہے اس کمپیرڈ تو انڈیا اور جو انڈیا ہے وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں پاکستانی اپنا دور استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی دماغ کی وجہ سے وہ کماتے ہیں انڈیا کی اکانومی گروہ تو ضرور کرے گی کیونکہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں دے دی ہیں جو بزنس منز کو جو ہم نے ابھی تک نہیں دی یہاں پر جیسے ایکسپورٹ زون میں میں ایک لینے کا کوشش کر رہا ہوں پرمیٹ ایک تیکس ون یر انڈیا میں تکس دو اوقات انڈیا میں toho چیز انڈیا میں آپ کار سکتے ہیں تک سہستے ہیں کام پنی قول سکتے ہیں یا بار Diamant و اپنے گئے چیز سو بھی دیوکیم string اور جتنے ہمارے وہ process long ہے this is a big thing انڈیا میں تو ہر چیز online آپ کر سکتے ہو وہاں سے بیٹھے بیٹھے اب اپنی آپ کمپنی کو سکتے ہو you just have to send like the documents you don't have to pay anything پہلی بات ہے کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے اگر وہ اتنی growth کریں گے 11 سے 13% میں آنا ہے آج کل تو 0.00% بھی انکریز کرنا اس سچویشن میں کووید کی سچویشن میں بہت زیادہ مشکل ہے اگر وہ direct 2% اوپر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے کافی زیادہ اچھا ایک step ہوگا اگر یہ statistics کے حساب سے proof کیا جا رہے ہیں تو پھر یہ ان کے لئے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ Hello دوستو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک request کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیا یوٹیوبر ہیں ان کے جو ویڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ dislike نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے dislike کرنے کے لئے تو آپ تو کم سے کم like کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی support میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے support میں کرو یار ان کے بیرود میں کیوں کرو اس کے لئے تو وہ خود ہی ہیں